قال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ به خیر یفعہ فی الدین برادران اسلام علم فعہ فضل الہی ہے ہمارے آقا و مولا سرور کائنات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فعہ یعنی سمجتا فرما دیتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لئے رحمت کونین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم فقہ فی الدین اے اللہ اس کو دین کا فقہ بنا دے اور قرآن کریم میں ہے فلولا نفر من کل فرقت منہم اور یہ بھی قرآن میں ہے فطبعالا قلوبہم فہم لا یفقہون جن کے دلوں پر مہرے ہیں اللہ ان کو فقہ اتا نہیں فرماتا معلوم ہوا جی فقہ فضل ربی ہے اور اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کا دل محبتِ الہی سے لبریز ہو جن کے دلوں پر مہر ہو ان کو اللہ فقہ اتا نہیں فرماتا کوئی کسی کی تقلید کرتا ہے تو کوئی کسی کی فقہ پر عمل کرتا ہے سب کے پاس فقہ ہے اگر نہیں تو بچارے الوہابیہ قوم لا یفقہون ہیں جو نہیں سمجھتے اور مذہ کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ فقہ کی اہمیت جانتے بھی ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں کہ آج یہ اکل مندی ہے یا خدا سے معاذ اللہ لڑائی وہ کہنے والے نے خوب کہا کہ اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے قرآن میں بھی فقہ ہے اور فقہ میں بھی قرآن ہے معلوم ہوا یہ قرآن سے جدا نہیں ہے اگر قرآن خزانہ ہے تو اس خزانے کا دروازہ کھول کر لعل و جواہرات کو حاصل کرنے کا نام فقہ ہے جو قرآن کے حلال و حرام اور عوامر و نواہی جانتا ہے اس کو فقیح کہتے ہیں جو قرآن سے سوز و گداز سیکھتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں فقہ قرآن و حدیث کا بدل نہیں بلکہ اسی کو سمجھنے کا راستہ ہے قرآن پڑھو اور سمجھو اگر نہ ساری عمر تراوی تو پڑھا سکو گے عالم فقیح نہیں بن سکو گے اگر صرف قرآن و حدیث ہی قابل عمل ہوتے تو اُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فرمانے کا مطلب کیا تھا اس سے آج کل کے حکمران مراد نہیں یہ تو فاسق و فاجری نہیں دین سے سر جاہل بھی ہیں تو کیا اس وقت یہ حکم منسوخ ہو جائے گا یا پھر ہر صحب اختیار مراد ہے چاہے نیک حاکم ہو یا مجتحد یعنی فقہ میں کمال حاصل کر کے صحب اختیار ہو ارشاد ربانی ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَزَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اللہ تو اس قدر تقرار کے ساتھ آیات نازل فرما رہا ہے تاکہ ان کو فقہ حاصل ہو تو مومن بن جائے اور یہ کہتے ہیں کہ فقہ کوئی چیز ہی نہیں مزید فرما قَدْ فَسَّلْنَا الْآَيَاتِ لِعَوْمِ يَفْقَهُونَ یہ قوم مانتی نہیں آخری بات یہ ہے کہ فقہ کا نہ ہونا کفار کی علامت ہے یَا أَيُّهَ النَّبِيُ حَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِطَالِ اسی طرح فرما بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقِهُونَ فقیح کا مقام کیا ہے معزز سامین و ناظرین فقیح ایسے ہی نہیں بن جاتا خود بھی محنت کر کے علم سیکھنا پڑتا ہے اور فضل ربی بھی شامل حال ہوتا ہے اور اپنی میں کو بھی مارنا پڑتا ہے امام آزم رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کتہ کب جوان ہوتا ہے ایک آدمی چوڑھا پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا جب ٹانگ اٹھا کر پشاب کرے امام آزم نے فرما تو بھی میرا استاد ہے ایک دفعہ درس دے رہے تھے تو اسی چوڑھے کا بیٹا گدرا آپ کھڑے ہو گئے کہ میرے استاد کا بیٹا ہے نبی علیہ السلام نے فرما ایک فقی ہزار عابدوں سے شیطان پہ بھاری ہے اگر ایک فقیح کا یہ مقام ہے تو امت کے سارے فقیحوں کے امام کی کیا شان ہوگی اللہ اکبر گویا دین اگر بند کتاب ہے تو اس کو کھولنا فقہ ہے اگر دین خزانہ ہے تو اس کو کھول کر حاجت مندو کو عطا کرنا فقہ کہلاتا ہے ظاہری معنی کبھی صحیح نہیں ہوتا مرادی معنی لینا پڑتا ہے اور فقہ یہی بتاتی ہے چنے چبا دوں گا معنی یہ تو نہیں کہ چھولے کھلاؤں گا اللہ نے فرما یوم یکشف عن ساک حالانکہ اللہ پنڈلی سے پاک ہے یہ تو ظاہری معنی ہے مرادی معنی لینا ہوگا کہتے ہیں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا ہے فلان اسی طرح قرآن حکیم میں تولو فسم وجہ اللہ حالانکہ اللہ تو چہرے سے پاک ہے مرادی معنی ہے اللہ کی رحمت اگر مرادی معنی نہ لوگے تو وہی حال ہوگا عورت نے اپنے بچے کو کہا جب کتے کو دیکھنا میں پڑو سے ہو آؤں یا کہا آٹے کا کتے سے دھیان رکھنا چنانچہ کتہ آیا آٹا کھا گیا عورت نے جوتا اتار لیا اس نے کہا امی وہ آیا میں دیکھتا رہا وہ کھاتا رہا میں دیکھتا رہا اس نے کہا اس نے کہا یہ میرا مطلب تو نہیں تھا حکیم نے مریض کو کہا دس بدام ضرور کھایا کر تو وہ چھل کے سمایت کھاتا رہا جب موں سے خون آنے لگا تو بولا آپ کیسے حکیم ہو اس نے کہا میں نے تو گری مراد لی تھی ہم بھی حدیث و قرآن کے بادام کھاتے ہیں مگر مغز اس سے امام عاظم ابو حنیفہ نکلواتے ہیں نبی علیہ السلام مسجد نوی شریف میں اللہ اللہ کرنے والوں کو چھوڑ کر ان کے پاس جا بیٹھے تھے جو علم دین حاصل کر رہے تھے میرے بھائیوں معلوم ہوا فقہ کو کوئی نئی چیز نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی تھی فقہ کا معنی سمجھ فقیح کا معنی سمجھدار تو کیا سمجھدار ہونا اے بھائے یا قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لئے کسی سمجھدار کی ضرورت نہیں اگر نہیں تو سارے علماء کو سمندر میں پھر ڈال دو ماذا اللہ ہر کسو ناکس تو قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا کیونکہ یدلو بھی کثیرا ہدایت کون لیتا ہے لہذا کوئی نہایت متقی چاہیے جو قرآن کریم سے ہدایت لے اور ہمیں ہدایت دے ہم نے گور کیا بڑے بڑے دیکھے مگر امام عاظم ابو حنیفہ رامت اللہ علیہ جیسا نظر نہ آیا لہذا ہم نے ان کو اپنا امام بنا لیا جو سمجھ ان کی وہ ہماری زندگی کا عمل ان کی سمجھ کے مطابق چلے قرآن کو سمجھا یہی تقلید ہے اور انہوں نے جو کہا اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ قرآن و حدیث ہی سے استمباد کیا